بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف اسیسمنٹ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وٹ ایز اسیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹائپس کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ ہے کیا اسیسمنٹ ایکچلی ایک پرسیس ہے جس کے اندر ہم کسی بھی انڈویجوال کے جو نالج ہوتا ہے اس کے سکیلز ہوتے ہیں یا بیلٹیز ہوتی ہیں ان کو ایک سسٹیمیٹک اور ابجیکٹیو مینر کے اندر چیک کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپنا ٹیچنگ میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو لرننگ پرسیس ہے یا ٹیچنگ پرسیس ہے وہ ایک ایفیشنٹ مینر میں ہم لے چل سکیں موسٹلی جو اسیسمنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی انڈویجوال کی یا پھر ہمارا جو سینیریو ہے اس کے اندر ہم اسیسمنٹ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم اس پرسن کی پرفارمنس کو میر کرتے ہیں اس کی ایٹیبیوٹس کو چیک کرتے ہیں اور اس حساب سے ہم اس کو فیڈبیک پروائیڈ کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ٹرینٹ کون کون سی ہیں کہ ایک ہم نے ٹیسٹ دیا ہے اس کے اندر ہم چیک کر لیں گے کہ بچے نے کون سے سوال ٹھیک جواب دی ہیں تو اس سے اس کی سٹرینٹ کا پتہ چال جائے گا اور اسی طرح اس کی جو فیکنسز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چال جائیں گے کہ بچہ نے یہ سوال اچھے سے جواب نہیں دیا ہے تو یہ جو ایریا ہے اس کے اندر اس کو پراب گریس کی یا پھر ایکسٹا ٹیچنگ کی ضرورت ہے ٹائپس آف اسیسمنٹ ٹائپس آف اسیسمنٹ کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہر ٹائپ کا اپنا مقصد ہے جو کہ ایجوکیٹر اور لرنر اپنے حساب سے ان کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو ایک پرپس ہو وہ اس کو فل فل کرنے کے لیے ہم سپیسیفک ٹائپ یوز کریں گے اس کا ایک اوورویو یہ ہے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے پھر پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے ڈیاغنوسٹک اسیسمنٹ ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر کہ یہ ڈیٹیل میں ہے کیا سب سے پہلے ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ فارمیٹیو اسیسمنٹ ایک ایسیسمنٹ ہے جو کہ ہماری کلاس کے دوران چلتی رہتی ہے ہم دیکھیں کہ ایک ٹیچر آتا ہی ہے تو سٹارٹ ہی وہ ایک کوئیسن سے کرتا ہے وہ question اس لئے کرتا ہے تاکہ ان کا prior knowledge بھی چیک کر سکے اور پھر بچوں کو گیج کرنے کے لئے تاکہ بچے اپنا جو دھیان ہے وہ teaching لرنے کی طرف لے آئیں تو اسی کے ساتھ جب وہ کوئی بھی ایک topic سمجھائے گا تو کسی بھی ایک بچے سے سوال کرے گا کہ بچے اس سوال کا جواب دو like pressure کے بارے میں teacher سمجھا رہا ہے تو pressure کے اندر جو formula teacher ایک student سے پوچھ لے گا کہ roll number one please write down the formula of pressure اس سے یہ ہوگا کہ پتا چال جائے گا کیا بچے انگیج ہیں کیا اسے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں اگر وہ ایک بچہ جواب دے دے گا تو teacher کو پتا چال جائے گا کہ یہ بچہ تو انگیج ہے اسی طرح وہ دو تین اور student سے پوچھ لے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ پتا چلتا رہے گا teacher کو کہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اگر بچہ وہی formula غلط لکھتا ہے تو teacher ادھر ہی اس کی correction کرے گا اس سے یہ ہوگا کہ class کے اندر ہی assess کر لیتے ہیں using different methods اس کی example یہ ہے کہ teacher ایک short quiz دیتا ہے یا پھر ایک exit ticket دیتا ہے ہر class کے انڈ پہ تو اسے check کرتا ہے کہ بچے نے understanding کیا کیا ہے اور اس کے اندر اس کے areas کون کون سے ہیں جن کے اندر like جو example پہلے دی تھی pressure والی تو pressure والا جو concept ہے بچے نے پوری طرح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا اگر نہیں سمجھا تو کون سی جگہ ہے جہاں پہ اس کو further time کی ضرورت ہے جو ہم اس کو دے سکیں گے یہ تھی formative assessment then comes placement assessment یہ تو نام سے ہی ظاہر ہو رہی ہے placement assessment یہ ہم assessment اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی individual کو کسی نئے پروگرام کے اندر add کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم نے job کے لیے کوئی interview لیتے ہیں students کا یا پھر employee job کے لیے interview دیتا ہے تو وہ اس کی actually ہوتی ہے placement assessment کے اس کو ہم نے کس جگہ پہ place کرنا ہے اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس کی appropriate setting میں دیا جائے جو اس کی abilities اور background کے ساتھ میچ کھا رہی ہوں یہ نہ ہو کہ ایک بچہ middle ہو اس کا IQ لیول لیکن ہم اس کو high IQ لیول میں ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے compatibility develop نہیں ہوگی کہ compatibility کے مراد یہ ہے کہ بچے کو ہم اس طرح کی task دیں گے جو high IQ لیول والے سالف کر سکتے ہیں لیکن جب بچہ جو لو IQ لیول کا ہے یا average IQ لیول کا ہے وہی سوال وہ جب وہ سالف کرنے کوشش کرے گا تو اس سے ناکامی ہوگی تو اس کی جو self esteem ہے اس میں issue آئے گا تو اس کی progress جو effect ہوگی اسی طرح وائس ویرس ہے کہ ایک student کا IQ لیول ہائی ہے لیکن ہم اس کو players کر رہے ہیں لو IQ لیول کے گروپ کے ساتھ تو اس سے یہ ہوگی اس کا اس کی progress کے اندر ایک gap آ جائے گا جو اس کو مطلب باقی class fellow کے ساتھ چلنے کے لیے اس کی speed slow down کرنی پڑے گی لیکن mostly ہم یہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے placement assessment کرتے ہیں تاکہ بچے کی abilities اور background کا پتہ چل سکے کہ اس کو ہم نے کون سے گروپ کے اندر لیکھنا ہے اسی طرح اس کی کچھ example ہیں جو کہ educational context میں use ہوتی ہیں like ہم دیکھ سکتے ہیں کہ English language proficiency test ہم یہ لیتے ہیں تاکہ بچے کا پتہ چل سکے کہ اس کے انگلیسی لینگویج کے اندر کس لیول کی proficiency ہے اس حساب سے ہم اس کی guidance یا پھر اس لیول میں اس کو ایڈ کر دیں math placement testament یہ ٹیسٹ ہم لیتے ہیں کہ بچہ اگر math کی class میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کی assessment کر لیں گے تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ اس کا کون سے لیول پہ ہے کہ کیا وہ algebra پڑھنے کے لیے تیار ہے یا پھر ابھی تک وہ geometry پہ ہی رہے گا اسی طرح college placement test ہے یہ mostly use ہوتا ہے کہ college کے اندر جب ہم admission لینے جاتے ہیں تو وہ ایک entry test لیتے ہیں تو اس سے پتہ چال جاتا ہے کیا بچہ college میں admission لینے کے لیے ready ہے کہ نہیں اگر وہ test pass کر لے گا یا پھر اس کے اندر پتہ چال جائے گا کہ یہ student کے اس لیول کا ہے اس کا IQ کے ہے تو ہم اس college کے اندر اس کو اس class میں ڈالیں گے اس group کے ساتھ ڈالیں گے جو most appropriate ہوگا اس کے لیول کے حساب سے then comes diagnostic assessment جیسے کہ نام ظاہر کہا رہا ہے diagnostic 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 جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کا diagnosis کرتا ہے اور اس کو ایک specific medicine دیتا ہے اسی طرح ہم یہ assessment اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچوں کی جو misconception یا areas of difficulty ہیں ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ کون سے ایک ہم test دیں گے observation کر لیں گے یا quiz لے لیں گے جسے ہمیں پتہ چال جائے گا کہ بچوں کی strengths اور weaknesses کیا ہیں اس سے ہم یہ کریں گے کہ ایک individualized plan بنا لیں گے کہ ہم نے اس بچے کو اس طرح سے guide کرنا ہے جو ساتھ والا لڑکا ہے یا ساتھ والا student ہے اس کو اس طرح سے guide کرنا ہے diagnostic assessment کے key points یہ کیا ہیں یہ ہیں کہ یہ individual کی strength اور weakness کو identify کر لیتا ہے ان کو identify کر لیتا ہے تو پھر ان کو پڑھانا اس حساب سے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ areas of strength ہے اگر اس کو motivate کرنا ہے تو اس چیز کی طرف لے آو اور اس کی جو improvement کروانی ہے وہ areas of weakness ہیں ان کے اوپر most focus کرنا ہے then it is used to inform instructional planning and intervention جیسے پتہ چل جاتا ہے teacher کو کہ student کی strength کس چیز میں ہے تو اس کے اوپر وہ کم time spend کرے گا اور weakness کے کونسا concept ہے جس کے اندر student lagging ہیں تو teacher اس کے اوپر اپنا جو time ہے وہ زیادہ spend کرے گا اور بچوں کی concept development کرنے کے لیے یہ mostly ہم use کرتے ہیں کہ instruction جب ہم start کرنے لگتے ہیں کوئی بھی like start کرنے لگتے ہیں تو teacher آکے سوال کر لیتا ہے like جو پہلے example تھی formative assessment کے اندر what is power power کا teacher پوچھ لے گا کہ student کو پتہ ہے کہ نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا teacher کو کہ اگر پتہ ہے تو اس کے اوپر وہ کم time spend کرے گا اگر student کو نہیں پتہ ہوگا تو پھر teacher کیا کرے گا اس کے اوپر پورا concept develop کر کے لیے گا پوری example کے ساتھ explain کرے گا کہ this is power اس کا purpose ہے کہ یہ student کی strength weakness اور specific learning needs کو جانچ لیتا ہے اس سے پہلے کہ teacher اپنے lecture start کرے example ہے pre test given to student کہ کوئی بھی ایک test کو ایک unit کو start کرنے کے لیے ایک pre test لے لیا جاتا ہے جو check کرتا ہے جس سے help ملتی ہے teacher کو کہ اس کے اندر اس کو پڑھانے کے لیے کیا student compatible ہیں کہ نہیں ہے یا پھر کچھ ایسے concept ہیں جن کو پڑھانے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم یہ chapter شروع کریں کچھ ہمارے جو subject ہوتے ہیں یا curriculum ہوتا ہے chapter ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر hierarchy ہوتی ہے اگر ہم اس کے basic ہم اس کی basic نہیں پتا ہوگی تو اس کے جو آنے والا chapter ہے آنے والا topic ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو ان جگہوں پر diagnostic assessment ہم use کرتے ہیں this is summative assessment جیسے کہ یہ last number پہ آ رہی ہے تو اسی طرح یہ ہم اس کو apply be at the end of the course period کرتے ہیں کہ ہم نے ایک learning period decide کیا 3 month like semester system ہوتا ہے 3 month کے اندر semester finish ہو جاتا ہے تو semester کے end پہ ہم لیں گے جو assessment ہوگی جو ہمارا final term ہوتی ہے تو یہ summative assessment ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس کا aim ہے summarize the learning outcome and make judgment about the success of the learning process جب کوئی بھی ایک learning period یا پھر ہمارا کوئی ایک program end ہو رہا ہوتا ہے تو ہم assessment کرتے ہیں تو اس سے میں پتہ چال جاتا ہے کہ student کی overall performance کیا ہے کیونکہ ہم test ہی اس طرح سے لیتے ہیں جس کے اندر ہمارا whole curriculum شامل ہوتا ہے تو student کی achievement کا بھی پتہ چال جاتا ہے کیا student نے وہ all جب وہ اس کے ہم performance دیکھ لیں گے test یا quiz کے ذریعے تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ بچے نے اس content کو master کر لیا ہے لہٰذا یہ next grade کے اوپر جانے کے لیے ready ہے اس کی example ہے کہ end of semester exam that assess student understanding of all the topics covered through the semester کہ semester کے اندر کون جو topics ہم نے cover کی ہیں کیا student نے ان کو enhance کر لیا ہے یا پھر دوبارہ جو next آنے والا semester ہے اس کے اندر ان topics کو add کرنے کی ضرورت ہے then comes criterion reference assessment یہ assessment کے اندر اتنی استعمال نہیں ہوتی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پی پی ایسی کے حوالے سے تو یہ بہت important ہے criterion reference assessment and norm reference assessment ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات نہیں ہوگی ان کے اوپر تھوڑا صاحب کو guide کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی بان جائے next جو لیکچر ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو criterion reference assessment ہے اس کے key points یہ ہیں کہ یہ student کی performance کو measure کرتا ہے on the basis of some standards کوئی criteria کے اوپر ہم student کی جو performance ہے اس کو چیک کا لیتے ہیں like ہم نے کوئی test design کی ہے test کے اندر ایک criteria ہم decide کرتے ہیں کہ اگر یہ پانچ سوال اگر کوئی student pass کر لے گا تو وہ student pass ہوگا اگر یہ پانچ important question وہ سال نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ student نے وہ test pass نہیں کیا یہ focus کرتا ہے student کی mastery of content اور scales کے اوپر کہ بچوں کے اندر scale develop کروائی جائیں نہ یہ نہ ہو کہ بچہ کوئی ایک بھی چیز content کا ایک chapter کر لے تو اس سے test pass کر جائے لیکن یہ اس کے opposite ہیں کہ ان کی جو master job تک نہیں ہوگی وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ next level کو اوپر promote کر دیا جائے یہ ہوتا ہے independent of other student performance اس کے اندر ہر student اپنی performance کا ذمہ دار خود ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر باقیوں کی performance کم ہے تو اس کی ان کی نسبہ زیادہ ہے لہذا اس کو pass کر دیا جائے اس کے اندر وہ scene نہیں ہوتا ہے اس کے اندر scene اس طرح سے ہے کہ student نے اپنی performance دین نہیں ہے تو next level میں جانا ہے otherwise نہیں جا سکنا اس کی example ہے کہ board exam کا criteria ہوتا ہے کہ 33 out of 100 والا pass ہوگا اگر 33 marks اس نے نہیں لیا تو وہ fail ہے اس طرح ہم NTS میں دیتے ہیں test تو اس کا criteria ہے انہوں نے یہ decide کیا ہوا ہے کہ 50 سے below والے جو fail ہو جائیں گے جس کا 50 ہوگا یا 50 above out of 100 وہ pass کر دیا جائے گا اس کے اندر ایک cut point ہوتا ہے کہ جیسے board exam کے اندر cut point 33 ہے اور NTS کے اندر cut point 50 وہ ایک cut point یا ایک criteria ہم decide کر لیتے ہیں اگر وہ criteria met ہو جائے گا student کو ہم pass کر دیں گے یا پھر student کو next level میں promote کر دیں جائیں اسی طرح سے next ہے norm reference assessment norm reference assessment اس طرح سے ہے کہ student کی performance کو ہم measure کرتے ہیں with relative to their pair کہ وہ ساتھ والے pair کی نسبت کتنا اچھا perform کر رہا ہے اس کے اندر ہم کرتے ہیں student کو rank بنا دیتے ہیں کہ student 50 کا for example جو example دی ہوئی ہے نیچے کہ ہم نے ایک ہزار application میں سے پچاس personnel کو decide کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے جو top 50 والے ہیں جن کا top 50 scores ہیں تو ہم ان کو select کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ یہ وہ student ہیں یہ وہ personnel ہیں جو باقی 950 کی نسبت اچھے تھے کیونکہ یہ top ہیں تو یہ اس کے اندر ہم پورے group کو compare کر لیتے ہیں group کو compare کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں quality کے student مل جاتے ہیں quality جس نے quality کا enhance کی ہوگا لرننگ کی ہوگی جو norm reference ہیں ان کے اندر جیسے criteria ریفرنس کے اندر کوئی criteria تھا کہ cut point تھا ان کے اندر وہ cut point نہیں ہوتا اس کے اندر ہم compare کر لیتے ہیں student کو جو اچھے ہوں گے like اگر student نے 33 نہیں بھی لیے لیکن باقیوں کی نسبت وہ اچھا ہے لہذا ہم اس کو select کر لیں گے یہ most standardized ہوتے ہیں as compared to criterion references یہ تھی ہماری آج کی types of assessment next video میں ہم دیکھیں گے item analysis and types of test in details اللہ حافظ programm WELUN win 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 موسیقی